اور سیاست میں تشدد کے ذریعے کسی کو سامنے سے ہٹانا یا اس کو مروانا یہ کسی طور جیز نہیں ہے ہم شدید الفاظ میں اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ افرہ تفری پیدا ہو گئی تو ویسے بھی عمران خانہ جنگی کی طرف اس ملک کو لے جا رہا ہے اور اس نے انٹرویو میں کہہ بھی دیا ہے کہ اگر مارشلہ لگے تو مجھے کیا ہے مجھے تو مارشلہ کی کوئی پرواہ نہیں تمہیں اس لئے پرواہ نہیں تم سمجھتے ہو کہ یا تمہاری حکومت ہوگی یا کسی کی نوے ہوگی ہم سمجھتے کہ جمہوریت ہوگی پارلیمنٹ ہوگی یا این ہوگا کسی کی بھی حکومت ہو لیکن ملک جو ہے وہ چلتا رہے ہماری اور ان کی سوچ میں فرق ہے لوگ اس فرق کو سمجھنے سے کاسر ہے بہرکیف واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ ہوا اس واقعے کو اس نے خود متنازعہ بنا دیا آپ اندازہ کرے ایک دن تو ذرا آرام سے بیٹھو چپ کر تو بیٹھو کرسی پہ ہوتے ہو توبی بولتے ہو اسپتال کے بسترے پہ ہوتے ہو توبی بولتے ہو گھر میں ہوتے توبی بولتے ہو یعنی ایک منٹ کے لیے چپ نہیں ہوتا کہ پتہ تو لگے صورتحال کیا ہے تو اسی صورتحال کے حوالے سے یہ بولتا رہا تو اس نے کیا کہا کہ مجھے چار گولیاں لگی چار گولیاں لگی تو پاس میں اسپتال ہے اسپتال جاؤ نا قریب اسپتال میں کیوں نے گئے تو قریب اسپتال کے بجائے اپنے اسپتال میں گیا کہ اپنی مرضی کی رپورٹ تیار کرے پھر سرکاری ڈاکٹروں کو بھی یعنی یہ صورتحال نہیں گیا ان کو بلایا اور ان کی مرضی کی رپورٹ اس نے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے اور کیا کہا پہلے ایک گولی کی بات تھی پھر دو گولیوں کی بات تھی پھر چار گولیوں کی بات تھی اور ڈاکٹرز رپورٹ دیتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں کہ اگر حقیقت سامنے آگئے یہ ایک گولی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کیونکہ اب انہوں نے ڈر کے مارے کیا کہہ دیا کہ گولیاں نہیں ہیں وہ جو پرزے کہتے ہیں آپ چرے کہتے ہیں یعنی گولی کے کچھ ٹکڑے ہیں جو اس کے بدن میں چپ گئے ہیں تو ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تیز بور ہے اور نائن امم ہے تو اس کے پسٹل کا کارتوس جو ہے وہ ٹکڑے نہیں ہوتا نوز کے یعنی پیسز بنتے ہیں تو اگر کارتوسز کے بدن میں نہیں ہے تو پیسز کہاں سے آیا یہ تو تفتیش کے لئے کوئی اور زاویر دوننا پڑے گا یہ بھی جھوٹ یعنی اس طریقے سے اور پھر یعنی جو پیسزز کے یہ بات کر رہے ہیں اور ٹکڑوں کی یہ بات کر رہے ہیں یہ تو ہینڈ گرنیٹ کے ہو سکتے ہیں یہ تو پھر یعنی خودکش دماغے کے ہو سکتے ہیں تو موقع پہ موجود خودکش دماغہ بھی نہیں ہوا ہینڈ گرنیٹ کے شوائد بھی نہیں ہے جس نے گولی ماری اس کو پکڑا گیا اب جس کو پکڑا گیا اس کو کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے بھئی بندے کو پکڑا تم نے ہے تمہارے ہی جنوس میں تھا تمہارے ہی بندے نے پکڑا ہے وہ خود جو قصہ سنا رہا ہے تم حسینکاری ہو یہ تو خوشکسمتی ہے اس ملک کی ورنہ یہ نجہ نے اس سے کیا بناتے کہ ایک مارنے والا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اگر یہ پکڑا نہ جاتا تو اب بھی وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے مارا ہے مجھے اس پہ دعویٰ نہیں ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے پری پی پلیننگ ایک بات ہو رہی ہے وزیراعظم پہ مجھے دعویٰ ہے یعنی وزیر داخلہ پہ مجھے دعویٰ ہے اور سینئر جو اسٹیبلشمنٹ کا جرنیل ہے اس پہ میرا دعویٰ ہے عجیب سی بات ہے جب تم ایک بندہ پکڑا گیا ہے تحقیق کرنے دو تحقیق میں جو بھی سامنے آئے اسی پہ عمل کیا جائے ہم تحقیق کے بغیر کوئی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران کو کوئی مشورہ دینے والا نہ ہو اور ہمارا مشورہ سننے والا بھی یہ نہیں ہے ہم ان سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ ذرا سمر تحمل سے کام لے کہ بات کا تو پتہ چل جائے تم ابھی سے یعنی اتنی صبر نہیں کر رہے ہو اس لئے نہیں کر رہے ہو کہ تم آرمی چیف کی جو یہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہے تم چاہتے ہو کہ تمہارے مرضی سے ہو اپنی مرضی سے کرانا چاہتے ہو اور اس لئے جلدی کرانا چاہتے ہو اور پھر یہ بھی کہ جلد الیکشن کرایا جائے یہ اپنی مرضی کے نتائج نکالنا چاہتے ہو ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ طریقہ کار اپنا رہے یہ بلکل غلط ہے یہ طریقہ کار جو یہ اپنا رہے یہ بلکل مناسب نہیں ہیں اور جب یہ وزیر اعظم تھا تو اس نے اپنے مرضی سے آرمی چیف لگایا تو کیا یہ آج کا وزیر اعظم پارلیمنٹ کا وزیر اعظم نہیں ہے یہ عدم اعتماد ان پہ منظور ہوا تو یہ وزیر اعظم عینی وزیر اعظم نہیں ہے تو جس وزیر اعظم کے جتنے اختیارات عینی ہیں اتنے ہی شعبہ شریف کے بھی عینی اختیارات ہیں اور اس عینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کو آرمی چیف لگانا ہوگا اور وہ لگائیں گے لیکن اس کے لئے اس کو انتظار نہیں کرنا پڑ رہا اور میں یہ ایک بات کر رہا ہوں شاید مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں ایک ہمارے صحافی ہیں ایک عرشد شریف عرشد شریف عصد نہیں عرشد شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صحافی کی بات کر رہا ہوں عزاز عزاز سید اور چیما صاحب کا انہوں نے آج ایک بڑے پتے کی بات کی ہے میں اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید آگے بڑھ کے یہ ایک بڑی خبر بن جائے کہ مجھے اطلاع ہے وہ اطلاع کی بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے کہ میں صرف حلقی سی یعنی آپ کو اشارہ دوں گا مزید نہیں بتاؤں گا کہ جو بھی شاید شریف صاحب آرمی چیف بنائیں گے جو بھی بنیں انہوں نے پہلے سے ریکارٹ تیار کیا ہے کہ اس کو متنازعہ بنایا جائے گا